بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبالیات کا سلسلہ جاری ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہر بلال آج ہم علامہ محمد اقبال کی نظم پڑھیں گے ارتقاء یہ بانگے درامے موجود ہے تو ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے ترقی کرنا بتدریج آگے کی طرف بڑھتے جانا تو اقبال کے ہاں یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ آپ مسلسل آگے بڑھتے رہیں اور حدث مبارکم بھی یہی ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص پر جس کا آج اس کے کل سے اچھا نہیں مطلب کیا ہے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے اچھا ہونا چاہیے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے اچھا ہونا چاہیے اور ایسا کیسے ہوگا تذکیہ نفس سے جب ہم تذکیہ نفس کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے پچھلی خامیوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے اپنا مستقبل اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نے غلطی آج کی تھی وہ کل نہ دورائیں یہ ارتکا ہے تو اسلام جو ہے وہ ارتکا کا درس دیتا ہے تو کلام اقبال میں بھی ارتکا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اقبال کیا فرماتے ہیں پہلے ہم نظم کو سن لیں کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل ستہ امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی حیات شولہ مزاج و غیور و شورنگیز سرشت اس کی ہے مشکل کشی جفا طلبی سکوت شام سے تا نگمہ سہرگاہی ہزار مرحلہ ہائے فغانے نیم شبی کشا کشے زم و گرمہ تپو تراش و خراش زیخا کے تیرا درون تا بشیشہ حلبی مقام بستو شکستو فشارو سوزو کشید میاں نکترہ نیسان آتش انبی اسی کشا کشے پیہم سے زندہ ہیں اقوام یہی ہے رازے تبو تابے ملت عربی مگان کے دانے انگور آب می سازند ستارہ می شکند آب می سازند پہلے شیر دیکھیں ستیزہ کار رہا ہے ازل ستہ امروز اب ازل اور امروز یہ دونوں سنت تضاد ہیں جب کسی شیر میں دو ایسی الفاظ آجائیں جو ایک دوسرے کے زد ہوں تو ہم اس سنت تضاد کہتے ہیں تو ستیزہ کار رہا ہے ازل ستہ امروز ستیزہ کار ہے نا مقابلے میں رہنا ازل جب سے کائنات بنی اور امروز آج کا دن تو اقبال کریں کہ جب سے کائنات بنی ہیں تب سے لے کر آج تک مقابلہ رہا ہے چراغ مصطفی سے شرار بولہ بی ہمیشہ سے جو بولہ بی شرر ہے اب دیکھیں چراغ اور شرر یہ دو علامات ہیں چراغ روشنی کی علامت ہے چراغ امید کی علامت ہے چراغ اندھیرے مٹانے کا نام ہے اور شرر کیا ہے وہ آرزی طور پر چمکنے کا نام ہے کہ موں پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں تو وقتی طور پر ظاہری طور پر تھوڑے وقت کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے کسی چیز کا چمکنا اسے شرار کہتے ہیں تو چراغ کا کام کا ہوتا ہے اس نے اندھیروں کو مٹانا ہوتا ہے جہاں چراغ جل رہا ہوتا ہے وہاں امید کی کرن ہوتی ہے وہاں زندگی کی کرن ہوتی ہے تو اقبال کرے کہ چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی یہ مسلسل نبرد آزما رہا ہے جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک یہی رہا ہے اب تھوڑا سا گرام اس کو دیکھیں تو جب آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے تب سے شیطان جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بن گیا یعنی ایک طرف آدم علیہ السلام کی ذات ایک طرف شیطان اگر کہیں فیرون ہے تو اس کے بدلے میں موسیٰ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اپنا چراغ روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فیرون اسے بجانے کی کوشش کرتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنا چراغ روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تب نبرود اس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چراغ روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ابو جہل ابو لحب جیسے لوگ آ جاتے ہیں اور جب امام علی مقام اپنا چراغ روشن کرتے ہیں تو پھر یزید جیسے لوگ آ جاتے ہیں تو اقبال کرے گے یہ تو کائنات کا نظام ہی یہی چل رہا ہے کہ ہر ماہ وقت چراغ مصطفی کے مقابلے میں شرار ابو لحبی جو ہے وہ موجود رہتا ہے ستیزہ کار رہتا ہے اور مولان زفر علی خان صاحب کا بڑا خوبصورت شیر ہے بجھاتے ہی رہے فونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا کہ جتنی مرضی کوششیں ہوئیں کامیابی حق کی ہے جال حق کو وضحق الباط جب حق آ جاتا ہے پھر باطل ٹکتا نہیں ہے دوبارہ وہ نئے چنگاری بن کر ابرتا ہے دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حق کو وہ ہرا نہیں سکتا ایک بار کہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز کہ ازل سے لے کر آج تک یہ ہمیشہ حق کے مقابلے میں جو ہے وہ باطل ٹکراتا رہا ہے دوسرے شیر دیکھیں سرشت اس کی ہے مشکل کشی جفا طلبی اب لفظ یہاں ہے مشکل کشی اس کو مشکل کشی نہیں پڑھنا ہے کیونکہ کش اور کش یہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں مشکل کشی کش جو ہے وہ کشیدن سے ہے مطلب کھینچنا کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا جس طرح کشش اور کش کا مطلب کیا ہے کشتن سے وہ ہے کاتنا جس طرح مشکل کشا مشکلوں کو ختم کرنے والا مشکلوں کو کاتنے والا تو کیا ہے مشکل کشید حیات شولہ مزاجو غیور شورنگید ابھی جو ارتقاء کی بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ حیات کیا ہے زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے اقبال کی نظر میں زندگی شولہ مزاجو غیور شورنگید تین خوبیاں گر ہوں تو اب اس کو زندگی کہہ سکتے ہیں اگر یہ تین خوبیاں نہ ہوں تو وہ زندگی نہیں ہیں زندگی کے پہلی شب خوب کیا ہے کہ وہ شولہ مزاج ہو مطلب کہ اس کے اندر جذبہ ہو اس کے اندر تڑپ ہو غیور ہو اور شورنگید شورنگید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انگامہ کھڑا کر دینے والی زندگی تو ہے یہ انگامہ کا نام زندگی ہے شورنگیدی کا نام سکوت کا نام زندگی نہیں ہے سکوت صرف اور صرف موت ہے جو ہنگامے ہیں جو کشا کش ہے یہ زندگی کی علامت ہے اگر آپ ندی کے کنارے کھڑے ہوں اور وہ بلکل ساکن ہو اس میں آواز ہی نہ آ رہی ہو تو شک گزرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پانی جمع ہوا ہے کہ بہ رہا ہے اور جب وہ شور مچا رہی ہو تو تب وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہوتے کہ اب میں اپنے اروج پہ ہوں اب میں زندہ ہوں تو اکبال کریں کہ زندگی جو ہے وہ شولہ مزاج ہے وہ شور انگیز ہے یعنی زندگی کو تو ہنگامے چاہیئے اگر ہنگامے نہیں ہوں گے تو زندگی نہیں ہوگی سرشت اس کے ہے مشکل کشی جفا تلبی کہ زندگی کی سرشت میں ہے مشکلوں کو اپنی طرف بلانا یہ زندگی کی علامت ہے کہ آپ مشکلوں سے ٹکراتے ہیں تندیے بادے مخالف سنا گھبرائے ہو کاب اگر تیرے اندر زندگی کی علامت ہے تو پھر ان سے گھبرا نہیں بلکہ ان سے ٹکرا جب تو اس سے ٹکرائے گا تو تب تیرا ارتکا ہوگا یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لیے کہ اگر تو مشکل سے ٹکرائے گا تو پھر اروج کی طرف جائے گا پھر تیرا ارتکا ہوگا پہلے سے زیادہ اچھا ہوگا اگر تو اس سے نہیں ٹکرائے گا تو پھر زندگی نہیں ہے تو اکبال کریں کہ زندگی جا وہ تو شولہ مزاج ہے ایک اور خوبصورت اکبال کا شعر ہے کہ جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہان کہ لہو گرم جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے اور لہو گرم کب ہوگا جب اس میں شور انگیزی ہوگی جب وہ شولہ مزاج ہوگا تب وہ زندہ ہوگا تب اس کو حیات کہیں گے تیسر شعر دیکھیں اب دیکھیں اس میں دو علامات ہیں یہ بھی متضاد ہیں سکوت شام نگم سہرگاہی سکوت شام سے کیا مطلب ہے شام کی خموشی مطلب زوال جب کوئی قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ ساکن ہو جاتی ہے اسے پیچھے جو غلاموں کی نماز ہم نے نظم پڑی تھی اقبال کی اس کے اندر یہی تھا کہ غلاموں کو کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ وہ ساکن ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو آپ دوبارہ اس کو ایک نظر دیکھ لیں اور اس کے اندر سے حوالے اور کچھ نکات جو ہے وہ آپ کے تشریح میں کام دے سکتے ہیں تو اقبال کی جو غلاموں کی نماز ہے وہ بھی یہی تھی کہ اس میں سکوت کا ذکر تھا کیونکہ غلام سکوت میں آ جاتے ہیں اقبال کیا ہے سکوت شام سے تا نغمہ سہرگاہی سہرگاہ صبح ہونا اب صبح اجالہ ہے اروج ہے تو زوال سے اروج تک ہزار مرحلہ ہائے فغانے نیم شبی فغانے نیم شبی مطلب راتوں کی جو محنت ہے راتوں کی جو عبادت ہے راتوں کی جو ریاضت ہے راتوں کی جو نالے ہیں وہ آپ کی شام کو صویر کر سکتے ہیں اقبال کا فلفائی ہے کہ اگر تم ارتکا چاہتے ہو تو پھر محنت کرو دن رات محنت کرو راتوں کو اٹھٹھ کے محنت کرو اگر زوال آ گیا ہے تو اپنے رب کو مناو تو وہ آپ کے زوال کو دور کرے فغانے نیم شبی یہ اقبال کا مشہور بہترین مشغلہ ہے وہ خود بھی آدھی راتوں کو اٹھٹھ کے اپنے رب کو مناتے تھے اور ہمیں بھی یہی تلقین کر رہے ہیں کہ سکوت سے سہر تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ راتوں کو اٹھو اور اپنے رب کو منا لو اس کے سامنے گڑگڑا لو محنت کر لو اور اس کی رضا کے ساتھ آگے بڑھو کیونکہ اسی سے ہی تمہاری مشکلوں میں سہر ہوگی مشکلوں میں آسانیاں ہوں گی چوتھا شیر دیکھیں کشا کشے زمو گرمہ تپو تراشو خراش زیخا کے تیرہ دروں تابہ شیشہ حلبی یہاں تلمیہ استعمال ہوئی ہے حلب حلبی شیشہ حلبی حلب جائے وہ شام کا ایک مشہور شہر ہے تجاتی مرکز تھا یہ زمانے میں ایک بار لگ رہے ہیں کشا کشے زمو گرمہ تپو خراشو تراشو خراش کہ ہمیں جو شیشہ ملتا ہے جس میں ہم سو اٹھ کے اپنے ذلفیں سمارتے ہیں اپنا چہرہ نکھارتے ہیں اقبال کرے کہ یہ اسی طرح بنا وہ ملا تھا جب تو شیشہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ذرا یہ بھی سوچ دے کر کہ وہ اس منزل تک پہنچنے کے کیسے قابل ہوا ہے کہاں سے یہ چلا تھا اور آج اس قابل ہو گیا ہے کہ تجھے تیرا اپنا آپ دکھا رہا ہے تجھے اتنا عزیز ہے تو اس کو سنبھال کے بھی رکھتا ہے اس کی صفائی سترائی بھی رکھتا ہے اقبال کرے کہ وہاں تک مہنچنے کے لئے کیا ہوا ہے کشا کشے زموں گرما تپو تراش خراش کہ اس بیچارے کو کئی بار جلنا پڑا ہے بہت بار جلنا پڑا ہے اس کو مٹنا پڑا ہے اس کو جس طرح سو بار جب اکی کٹا تب نگی ہوا کہ ہمارے انگلی میں جو نگینیں چلتی ہیں اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو بھی یہی منظر ہے جو شیشہ ہمارے سامنے ہیں اس کو دیکھ لیں تب بھی یہی منظر ہے تو اقبال کیا کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تپش کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو شیشہ ساز کے حوالے کر دیا اس نے اس کو تراشا اس کو کٹا تب جا کر وہ اس قابل ہوا کہ بازار کے اندر جا کے سجے اقبال کو بیٹا مشہور شعر ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے کہ جب تک دانا خاک میں نہیں ملتا جب تک وہ خود کو دھوپ کے اندر جلنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا جب تک وہ تیز و تند ہواوں کا مقابلہ کرنے کے سلائش تحاصل نہیں کر لیتا تب تک اس کو بڑا درخت نہیں کہا جاتا تب تک وہ درخت نہیں بن سکتا تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ شیشہ حلبی بننے کے لیے خاک کے تیرہ دروں مطلب وہ سیاہ خاک تھی وہ ریت کے چند ٹکڑے جو اپھائے گئے تھے ان کو گرمایا گیا ان کو تپایا گیا ان کو خراشا گیا ان کو تراشا گیا تب وہ شیشہ حلبی بنا تو یہی انسان ہے اس کو عزمایا جاتا ہے قرآن بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں عزماتے ہیں وہ عزمائش کیا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کبھی اس کو گرمایا جا رہا ہوتا ہے کبھی اس کو تھنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے قرآن کہتا ہم تمہیں دولت دے کر بھی عزماتے ہیں دولت لے کر بھی عزماتے ہیں مشکلیں دے کر بھی عزماتے ہیں آسانیاں دے کر بھی عزماتے ہیں یعنی کبھی گرما کے عزماتے ہیں کبھی تھنڈا کر کے عزماتے ہیں کبھی پھر تراشا جاتا ہے کبھی پھر خراشا جاتا ہے یہ ارتقاء کا مرحلہ آگے بڑھتا ہے تو تب جا کر ایک کامیاب قوم ایک کامیاب فرد ہے وہ دنیا کے سامنے آتا ہے آپ کو جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں ہمارے سا تاکہ ہم آپ کی موقع پر حنمائی کرتے جائیں کوشش کیا کریں کہ آپ ان ویڈیوز کو یوٹیوب پر ہی دیکھیں بجائے اس کے داؤنلوڈ کر کے دیکھیں لائب دیکھیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جہاں کہیں مسئلہ آتا ہے آپ فوری طور پر اس کو کمنٹ میں سوال کریں کیونکہ بعد میں سوال بھول جاتا اگر ڈاؤنلوڈڈ ہے تو آپ سوال نہیں پوچھ سکتے آ کے سوال پوسٹ کرنا یہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا تو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں لائب سنتے جائیں آپ ایسا محسوس کریں کہ جیسے آپ کلاس میں ہیں تو ظاہر ہے وہاں آپ کو سوال پوچھنے کے ذاتی ہوگی آپ وہاں سوال پوچھتے رہیں تاکہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اس کے جواب ملیں اور جو آپ کی تشنگی ہے وہ بھر جائے پانچ میں شیر دیکھیں مقام بستو شکستو فشارو سوزو کشید الفاظ کی ترتیب دیکھئے ترنم دیکھئے روانی دیکھئے کہ مقام بستو شکستو فشارو سوزو کشید میانے کترہ نیسا و آتشِ انبی اقبال نے کہاں سے اللہ جواب مثالیں دی ہیں ہمیں کترہ نیسا آتشِ انبی کترہ نیسا کیا ہے بارش کا ایک کترہ آتشِ انبی کیا ہے شراب تخیل دیکھئے اقبال کا کترہ نیسا پانی کا کترہ جب انگور کی بیل پھل کی طرف آتی ہے تو تب جو بارش برستی ہے اقبال کرے کہ اس کا کوئی کترہ وہ اس پتے گو پر جمتا ہے وہاں سے سرائت کرتا ہے اس کی ٹہنیوں میں جاتا ہے وہاں سے پھلوں تک آتا ہے وہ کترہ انگور کے اندر اکٹھا ہوتا ہے مقامیں بستو شکستو فشارو سولو کشید جب وہ کترہ اس انگور کے اندر آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ کترہ جو پتے پہ آتا وہاں سے رس کے انگور تک پہنچا پھر شکستو وہاں سے کٹا گیا پھر فشار ہوا اس کو نچوڑا گیا پھر سوز ہوا اس کو جلایا گیا تپایا گیا تپانے کے بعد پھر اس کو کشید کاری کی گئی تب جا کے شراب بنی اب یہاں شراب سے مراد یہ ظاہری شراب نہیں ہے یہ تو مثال ہے کہ جو ظاہری شراب بھی ایک بندہ سامنے رکھ کے بیٹھا ہے کیا وہ ایسے بن گئی ہے ایک انگور کا دانہ جو نچوڑ کر وہ شراب بنائی گئی ہے وہ کبھی کترہ انیسان تھا وہاں سے وہ چلا اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ اب اس شراب کی کیفیت میں آیا ہے کہ جو عادی کے لیے جو نشی کے لیے جو شرابی کے لیے زندگی کا پیغام ہے تو اقبال کرے کہ اس کو دیکھ کے سیکھ مثالیں ہیں اقبال کی کہ کوئی چیز تیرے سامنے اس کو دیکھنا خدا گھر دلے فطرہ شناس دے تجھ کو سکوت لالہ گل سے کلام پیدا کر کہ پیدا کرنے اقبال کر فلسفہ یہ جو چیز تیرے سامنے اس کو دیکھنا ہے کیونکہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو تو اقبال کبھی یہی فلسفہ تیرے سامنے شیشہ ہے پھر سوچنے شروع کر دے کہ یہ کیسے بنا تیرے سامنے شراب ہے تب سوچنے شروع کر دے یہ کیسے بنی اقبال کہہ رہا ہے کہ تیرے سامنے کوئی بھی دنیا کی کامیاب چیز آئے گی تو اس کے پیچھے فلسفہ صرف ایک ہوگا کہ اس نے ارتقاء کو نہیں چھوڑا وہ صفر سے شروع ہوئی اور اس مقام تک پہنچی تو یہ ارتقاء جو ہے اس کو تو بھی اپنے زندگی کا حصہ بنا لے اور مسلسل آگے کی طرف بر جو ہوتے مسلسل کر عملے پیہم کر یہی تیری زندگی کا حاصل ہوگا اگلے شیر دیکھیں کہیں اسی کشہ کشے اب یہ کتنے خوبصورت بات یہ جو پیچھے سارے اشار کے اندر اقبال نے بتائی ان کا نچوڑ ہے اسی کشہ کشے پیہم وہ کترہ وہ اس کا کٹنا اس کا نچڑنا اس کا پکنا اس کا کشید ہونا وہ ریت کا ذرہ اس کا تپایا جانا اس کا جلایا جانا اس کا پگلایا جانا اس کا کٹا جانا یہ سارے مراحل یہ عملے پیہم ہے مسلسل عمل ہیں تو اقبال کریں کہ اسی کشہ کشے پیہم سے زندہ ہے اقبال کہتے ہیں کہ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے سیکھ جا کہ جو قوم زندہ ہیں وہ ان سارے مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچیں ہیں یہی ہے رازِ طبو طابِ ملتِ عربی ملتِ عربی جو ہے وہ اشارہ ہے ملتِ اسلامیہ کے لیے تو اقبال کریں کہ ذرا اپنی ملت کو دیکھ لیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالع کر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالع کر کون سی مشکل تھی جس کا سامنے انہوں نے نہیں کیا کیا ان کی زبانوں کے اندر کیل نہیں لگائے گئے کیا انہیں ریت پر نہیں تپایا گیا کیا انہیں جلتے کوئلوں پر نہیں لٹایا گیا دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو ان کو پرناہ گیا گیا ہو لیکن وہ ڈٹے رہے وہ آگے بڑھتے رہے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ جو ظلم کرتے تھے وہ سر جھکائے کپ کپ آتے ہوئے ان کے سامنے غلاموں کے حیثیت سے کھڑے تھے ایک بارہ کرے گئے یہ وجہ تھی کہ ملت عربی تابو تب کے ساتھ چمکی تھی پوری دنیا میں جو اس کا عروج ہوا تھا وہ ارتقاء کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ جب وہ اپنے مقصد کے پیچھے چلے تھے تو پھر مسلسل چلے تھے پھر پیچھے ملکہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا کشا کشے پیہم پھر مسلسل کبھی بدرکہ ہو رہا ہے کبھی ہنین ہو رہا ہے کبھی اہد ہو رہا ہے وہ مسلسل جہد میں رہے مسلسل آگے بڑھتے رہے اور پھر انہوں نے عروج پایا اکبال فرماتے ہیں کہ یقین محکم یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں کہ عروج ملت جو ہے وہ اس سے ہے کہ تم عمل پیہم کرو تم مسلسل آگے بڑھتے رہو پک یقین کے ساتھ آگے بڑھتے رہو کہ کامیابی ضرور آپ کا مقدر بنے گی اور پھر اکبال ہمیں دیکھیں جب وہ کہہ رہے کہ تبو تاب ملت عربی کہ ملت عربی کو عروج اس وجہ سے تھا تو اکبال کہہ رہا ہے حریفانہ کشا کشت سے ترا دل رستہ ہے حریفانہ کشا کشت سے ترا زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب زور کے خراش کہ تُو اگر ان مخالف چالوں سے ڈر کے بیٹھ گیا ہے تو پھر سمجھ مر گیا ہے کیونکہ زندگی اپنا وجود ہی کھو دیتی ہے وہ موت بن جاتی ہے جب اس میں زور کے خراش ختم ہو جاتا ہے جب آگے بڑھنے کا جب جفار تلبی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو تب وہ موت بن جاتی ہے تو تمہاری جو ملت ہے جو عروج پہ تھی تو وہ کشا کشے پہہم کی وجہ سے تھی اور تم بھی عملے پہہم کے اوپر چلو تاکہ تم بھی کامیاب ہو سکو اور وہ جو تمہارے ابوائیداد ہیں ان جیسے ہو سکو اکھر شیر دیکھے اس نظم کا مغان کہ دانے انگور آب میسازن ستارہ می شکن آفتاب میسازن یہ تضمین ہے تضمین کہتے ہیں اگر کسی نظم کے اندر کسی اور شاعر کا شیر شامل کر لیا جائے تو اس کو تضمین کہا جاتا ہے تو یہ اقبال صاحب نے تضمین کی ہے اور یہ شیر فرہ اللہ شوستری صاحب کا ہے ان کا یہ شیر ہے جسے اقبال نے اپنی نظم کے اندر حوالے کے طور پر شامل کیا ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا وہ صرف میں نہیں کر رہا تھا یہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ موگان کہ دانے انگور آب میسازن ستارہ می شکن آفتاب میسازن موگان کہتے ہیں وہ شراب نچوڑنے والے کو کہ دانے انگور آب میسازن کہ وہ جو شراب بنانے والا ہوتا ہے شراب نچوڑنے والا ہوتا ہے وہ جو انگور کے دانے کے اندر سے پانی نکالتا ہے ستارہ می شکن آفتاب میسازن آفتاب سے مراد آفتابی رنگ ہے کیونکہ جب شراب پک جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے تو اس کا رنگ سورج کی جیسا تپش والا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر جو نشیب آبے ہوتے ہیں ان کے خون میں تپش پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اقبال کرے کہ اس نے کیا کیا ہے ان ایک ایک ستارے کو توڑا ہے اور ملا کے دبا کے جلا کے پکا کے اس کو شراب کا پیالہ بنا دیا ہے کہ اگر کامیاب اب دیکھیں اب یہاں پہ موگاں کے دانے انگور میسادن کہ موگاں نے جو شراب بنائی ہے اس نے ایسا کیا ہے تب جا کر وہ کامیاب موگاں بنا ہے تو تمہارا لیڈر تمہارا رہنمات تمہارا استاد جو بھی تمہیں گائیڈ کر رہا ہے اگر وہ سختی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی انا کے تسکین کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے لئے ضروری ہے تمہیں ستارے سے سورج بننے کے لئے ان مراحل سے گزرنا ہوگا تب جا کر تم کامیاب ہو سکتے ہو تو یہ اکبال کی نظم ارتقاء آپ کو جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو آپ ضرور پوچھیں اللہ تعالیٰ ہمارا حمی و ناصر ہو والسلام